راشتری لوگ عدالت میں ایک جوڑے کو طلاق کے جھگڑے سے باہر نکالا اور واپس ملا دیا بارمیر کے رہنے والے چیتنا اور راکیش کا اویوہا کچھ سال پہلے ہوا تھا لیکن گرست کی گاڑی ہچکولے خانے لگی اور معاملہ پٹری سے اتر کر طلاق تک جا پہنچا عدالت کی دورہ ان کا طلاق پریواد سویکرت گیا گیا لیکن راشتری لوگ عدالت میں کی گئی سمجھائش میں آخر کا راستہ نکلا اور معاملہ سماپ کر دونوں نے ساتھ رہ کر گرستی کی گاڑی کو چلانے کی سہمتی جتائی میں کوئی ان کے ساتھ رہنا ہے ہماری انہوں نے وکیل صاحب نے بہت نحنت کریا ہم دونوں کو تاکہ ایک ساتھ رہے ہیں الگ الگ نہ ہوئے پر ہم دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم دونوں کو پر تک لیف نہیں ہے کتنے سمیں آپ دور رہے ہیں اور اس کے بعد میں وکیل صاحب اور لوگ عدالت کی وجہ سے واپس اکھٹے ہوئے ہیں کتنا سمیں دور رہے ہیں تس ایک ساتھ ہمارے گر گرستی کے باہر کچھ وجہ سے ہمارے گروس ہو گیا تھا ہمارے سب اپنے مکیس جیل نے بکھی سام کو سمجھانے کی وجہ سے کچھ کاملہ سانتھ ہو گیا اور ہم نے ایفیسلہ لیا ہے کہ ہم ساتھ رہی آپس کیا ایسے اور مودے ہوں گے ان کو کیا پرینہ دے رہے ہیں ہمارے تو ایک پرینہ ہے کہ ہر گر میں ہوتا ہے جگڑہ ہر گر میں ساتھ بہتی ہے ہمارے پتی پتی بیج میں کوئی پروبلم نہ ہو تو گر میں سل جاؤں اچھا رہے گا اپر جلہ نیائی دیش دورہ آئی جت راشتری لوگ عدالت میں پتی اور پتنی کے بیچ وچارہ دین تلاکی یاچکہ کو سمجھائش کر کے راجی نامہ کروا کر تلاکی یاچکہ کو خارج کروایا گیا پتی اور پتنی نے ایک دوسری کو اس موقع پر محلہ پینا کر جیون کی نئی شروعات کرنے کا نرنے لیا دراصل راکیش جین کا ویواہ چار سال پہلے چیتنا کے ساتھ ہوا تھا ترس دونوں کے ایک پتر یوگل بھی تھا پتی اور پتنی کی بیچ میں آپ سے سمجھ بگننے کے کارن پتی راکیش اور پتنی چیتنا نے آپ سے سہمتی سے ہندو ویواہ ادینیم کی دھارہ تیرہ بی کی تحت تلاکی یاچکہ ایڈوکیٹ مکیش جین کے مادیم سے لگ بگ ایک ورش پہلے اپر جلہ نیائی دیش شنکھائے ایک بارڈ میں پرستت کی تھی ترس پتی اور پتنی دونوں الگ رہ رہے تھے یہ راکیش ہے اور یہ چیتنا ہے ان دنوں کے بیٹ میں کچھ میس انڈرشنے کی وجہ سے پاریوارک رشتے کافی ٹوٹ چکے تھے اس کا دونوں نے ماننے نیائی اپر جلہ نیائی دیش شنکھائے ایک میں دیورس کی تیرہ بی کے انترگت یاچکہ تلاک کیلئی پیش کی تھی اور پھر کافی ٹائم سے یہ یاچکہ بینڈنگ تھی اور ماننے ہیں لوگ عدالت کے مادیم سے آج ہم نے اس میں سمجھا اس کی پتی اور پتنی کے بیچ میں اور لوگ عدالت کی بہونا سے دونوں نے تلاک کی یاچکہ آج ویڈرو گئی ہے اور ساتھ میں رہنے کا نینے لیا ہے کیارا بچہ بھی ہے نام کیا ہے یوگل ایک بچہ بھی ہے لیکن مس انڈرشنگ کی وجہ سے ان دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا نینے لیا تھا اپر جلہ نیائیلے باڑھ میں دوارا آجیت راشتری لوگ عدالت میں اپر جلہ نیائیلے سریندر خری ایڈوکیٹ مکہش جین کی سمجھائی سے پتی پتنی نے ایک دوسرے سے سلح کرتے ہوئے ساتھ میں نئی زندگی کی شروعات کرنے کا نشچے کیا تدہ ایک دوسرے کو مالا پہنا کر تلاک کی یاچیکہ کو واپس دیا اس موقع پر راکیش اور چیتندہ کی ادیوکتہ مکہش جین لوگ عدالت کی صدی سے پرشتم گپتہ پرشتم سولنگ کی لوگ عبیوجک گھنپت گھپتہ شریش موڈی سوائی مہیشری سمیت انی ادیوکتہ گھن بھی موجود رہے ادیوکتہ مکہش جین نے بتایا کہ راکیش اور چیتندہ کی بیچ لمبی سمیں سے بیواد چل رہا تھا اس کارن دونوں نے ایک دوسرے کو تلاک دینے کا نشچے کیا تھا اور نیائیلے میں بھی تلاک کی یاچیکہ پرستود کی تھی لیکن ادیوکتہ اور نیائیلے کی دوارہ پریاس کیے گئے جس کی پرنام سوروپ راکیش اور چیتندہ نے ایک دوسرے سے سلح کر نئی سرے سے جیون یاپن کرنے کا نینے لیا اور تلاک کی یاچیکہ ویڈرو کر دی اس طریقے سے ایک پریوار بچ گیا